سیاں آباد آئی کورٹ کے اہمدبل جج جسٹس سردار تجاز کے ساتھ خان صاحب کی عدالت میں خان صاحب کی طرف سے تمیمی عدالت کی درخواست میں نے دائر کی تھی سپرگرنر جیل آڈیالا اسد وڑائیج کے خلاف فاضل جج صاحب نے دس دن پہلے ایک آڈر کیا تھا جس کے ذریعے انہوں نے جیل حکام کو عدایت کی تھی کہ جب بھی خان صاحب سے وکلا کی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات جو ہیں اس کو سنا نہیں جائے گا جو بھی گفت و سنید موکلہ اور کلائنٹ کے درمیان ہوگی اس کی سپروائز کرنے کے لیے کوئی بھی آلکار اتنے رینج میں نہیں ہوگا کہ کوئی وہ ہماری بات سن سکے ساتھ میں جج صاحب نے ایک دوسری رٹ میں یہ حکم کیا تھا کہ جو لوگ جو ہم نے رٹ میں نام دیئے تھے یہ ملنا چاہتے ہیں تو جج صاحب نے جو ہے ان کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت دیتی تاہم جب جیل حکام کے پاس رشتہ ہماری میٹنگ ہوئی آج تک جو جاری ہے تو جیل حکام نے عدالت کے اس حکم کو پامال کیا ہے آج تک ہر ایک میٹنگ پہ دو فرشتے ایک خان صاحب کی طرف اور ایک ہماری سائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور میں خود میں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کنٹیمپیٹیشن میں جب میری لاسٹ لائم ملاقات ہوئی جس میں سینئر وکالہ موجود تھے جیسا کہ بیرسٹر میر نیازی صاحب نیازولہ خان نیازی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عمیت خان صاحب اور بیرسٹر فور صاحب تو بدأسور وہی صورتحال تھی جبکہ یہ حکم جب عدالت نے جاری کیا تھا تو ایڈیوٹیشن سپریڈنڈ جیل عدالت میں موجود تھا اور اس نے کمٹ کیا تھا کہ عدالت کی حکم کی پاسداری کریں گے تو آج عدالت نے جو ہیں قویین عدالت کی درخواست ایڈمیٹ کر لی ہے اور سپریڈنڈ جیل کو طلب کیا ہے جمعہ کی دن کیلئے ساتھ میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس دے دیا ہے کہ وہ تیوین عدالت کی کارروائی میں عدالت کی معامل ہوئی تو یہ آج کا روائی ہوئی ہے امید ہے کہ جمعہ کو اس کو کوئی آؤٹکم بتے گا